بسم اللہ الرحمن الرحیم سالہ نو اس کو کیسے ہم استعمال میں لاسکتے ہیں اس کے لئے میں نے کڑائی کو رکھ دیا ہے چولے پر اور سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ اویل چلیں جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو چمچ کے قریب اویل آئیے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ کیونکہ کیمہ میں پہلے ہی ہے ادھر کلسن وغیرہ لیکن پھر بھی میں نے رول بنانے ہے تو خوشبو کے لئے میں نے یہ ڈال دیا اتنا سا ادھر کلسن کا پیسٹ اور ساکھ ہی اس کے میں ڈال دوں گی سب سے مرچ کا پیسٹ چلیں جی ایک چمچ بھائی کے میں نے سب سے مرچ کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ کے لئے بھول لوں گی تاکہ ادھر کلسن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے مرچوں میں ایڈجسٹ ہو جائے اور میری طرف سے سب کو رمضان کا نوہ روزہ بہت بہت مبارک ہو اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ مجھے کس کس سی پی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میرا یہ بلوگ اور یہ کچن چین کیسا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلیں جی اس کو میں نے بھون لیا ہے اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اب میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس پڑھیں گی یہ سبس پیار یہ بیکھیں یہ والی یہ میں نے ایک ادد اس میں بریگ بریگ کٹ کر کے ڈال دیئے کیونکہ اس کا کرنچی کرنچی ٹیسٹ بڑا اچھا لگے گا اور میں نے ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ایک سیکنڈ کے وقت سے میں نے اس میں جو میرے پاس سبجیاں ہیں نا میں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی سبج میں میرے پاس شملا ملسٹی بندگوپی اور پیاز یہ دیکھیں یہ ساری سبجیاں اس میں جائیں گی اور سبجوں کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں زیادہ نہیں فرائی کروں گی کیونکہ یہ کرنچی سی جب موں میں آتی ہیں رول سموسوں میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں اس سے یہ بھی آئیڈیاز ہو دیں گے آپ کو کس طرح ہم پیلے کے رکھتے ہوئے بوشت کا سالن اور یا ادھر وائز کوئی بھی ایسا سالن ہو جو رول سموسوں میں ارجسٹ ہو سکے شوردے والے کے علاوہ چلیں جی اب یہ سٹیج پہ آکے سبجوں میں میں کچھ تھوڑے سی سپائز ڈال دوں گی یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ دڑا مریچ جو ہوتی ہے وہ بل میں ڈال دی ون تیبل سپون اور ون تیبل سپون میں اس میں کالی مریچ کا ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس ہے گرم مسالہ کھٹا ہوا اور بنا ہوا یہ دیکھیں اس کا بھی میں ایک چمچ بھر کے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی خوشک دھنیاں یہ بھی اس میں میں ایڈ کٹ دوں گی اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے چلی سوس دو سے تین چمچ میں وہ ڈال دوں گی اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی دو سے تین چمچ میں ڈال دوں گی اب میں اس کو ہلاوں گی نہیں اس پر ڈھکن دے کے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب میں اس کو ہلا لوں گی اچھی طرح سے بہت ہی پیاری خوشکو آ رہی ہے اور میں نے ابھی نمک نہیں ایڈ کیا میں نے کہا نمک زیادہ نہ ہو جائے لیکن میں پھر بھی اس میں نہ ہاف چمچ اب میں آپ نے ابھی Esenور نے دیا میں سکنا dus ہاف چرے مارک اس نے دیا میں پھر بھی اس پر ہوں گی پس ڈال میں اس کو ہلا کے پاس ٹھوٹے میں اوچ کچھنا آ وقت میں ہاں ٹھیک پہ لوگ رکھ میں پھائی جب آپ کےیے آپ کے پاس ہلاوں گو چپ چپ کو گیاں گیاں سنت经 conduc ہانا اس سنتر رہن کو پھ دیں موقع ہیں اور اور اس کی کچھنا کرس میرے پ کے دیا بیا Marie اس کو ضائع کرنے سے پیٹر ہے اس کے روزمو سے بنای جائیں اس طرح بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں چلیں جی سبزیہ ہماری ہو گئی ہیں بس اگر میں اس پیٹا کی رکھوں گی اگر میں اس پیٹا کی رکھوں گی اب میں اس میں دل دوں گی کمہ یہ لیکھی میرے پاس ماشاللہ سے اتنے کا اوتر نہیں بڑا سرپ ایک دو پلیٹ سکھائی گئی تھی ہاف میں اس میں دلوں گی اور ہاف کہ میں آپ کو دوسری ریسپی بتانا سکھاؤں گی کہ کیسے اس کی میں کو ہم اس کمال میں لائیں گے جس کو کہتے ہیں نا جگاڑ کنجابی جگاڑ لانے وہاں نہیں ہٹ دی کچھ بھی ہو جو جائے کہ میں یہ لائیں گی جگاڑی اس کی میں در کہ میں ہی میں بچے ان کو فراؤں گا کہ جنا نے اینورا کر دیتا سی کیکا ہے نا بیٹیو فیملی تو اب یہ میرے پانے گیا ہے روزمو سے کی تحمیان ہو گیا مکمل اب میں پانچنے کے لیے رکھن دوں گی کمہ چیز میں ابزور ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ روال اور سموٹ کو کمپلیٹ یہ ایک مسئلہ کا ہو گیا حل اب آپ کو دوسرا جگار چلیں جی اب لگاتے ہیں دوسرا جگار اس کے لیلے میں نے لیے پیاں سے میرے پاس دو ادد چھوٹے اور تین سبزمیر جن کو میں نے درمیان سے کٹا لیا پہلے ہم اس کو بلینڈ کا لیں گے چلیں جی اس کو میں نے لیا بلینڈ اس کو کمپلیٹ 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 کمپ یہ بھی پیسا ہوئا ہے اور ہناؤں گا کیونکہ اس نے پیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی اس میں مڈا دوں گی ہاف چمچ ادھر پیسٹ پیسٹ ہاف چمچ جائے گا اور ایک کمچ اس میں مڈا دوں گی سباز میلچ کا پیسٹ یہ ایک کمچ سباز میلچ کا پیسٹ بھی اس میں چلا گیا اور اب اس میں جائے گی جو تیلو دڑا میلچ وہ آلی ایک کمچ یہ دیکھیں وہ بھی میں اس میں وان ٹیبل سپون جو ہے نا ایڈ کار دوں گی میری پاسیں ایک انڈ دوں گی وہ بھی اس میں جائے گی یہ دیکھیں یہ کمچ سبازنیا اور سابی kid یہ مڈی کی میں بھی ہوا پڑا تھا یہ میں ایک جائے گی اب اس کو میں کچے بھی یہ بھی بھی wydنیا بسم اللہ رفاق رہے ہیں چلیں جی اس کو میں نے کھلی گیا ہے بلینڈر ابھی اس مٹریل کو میں نے کھلو ہوں لے پلیٹ میں بسم اللہ رفاق رہے ہیں یہ بچے ہمارے کیمہ ہمارے کیمہ نہیں کھانا یہ بچے ہمارے بڑے شوک سے کھالیں گے اور آپ کو میرا جگھاڑ کیسا لگاں مجھے ضرور بتائیے گا اور کون کون میری طرح کرتا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا چلیں جی یہ بہتر ہو گیا تیار اس میں میں ایک تینک تلوگی ٹوشبو کے لئے پیس کے ایسےGu ٹھیکوری خلوش Colt ٹھیک خلوش سموسے ریڈی سموسے ریڈی پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے کباب یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا اسے اب ہم پریج میں رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز لیفٹ اور کیمہ سے میں نے کتنے زیادہ رول اور سموسے تیار کی ہیں اب یہ ہی بچ سموسے بچے شوک سے کھا لیں گے اور رولز بھی اور جو بکایا کیمہ جس کو میں نے بلندر میں کیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں یہ دیکھیں یہ وہ ہاتھوں میں میں اچھی طرح سے اوئل لگا دوں گی یہاں سے میں بیٹر پکڑوں گی اور اس کے میں لمبے لمبے کباب بنا لوں گی آپ کوئی بھی شیو بنا سکتے ہیں میں اس کے ذرا یہ لمبے والے بنا رہی ہوں کباب یہ بنا کر تو میں فریز کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب بنائیں گے تو پھر چکھیں گے پھر اس کا بتائیں گے کہ یہ کیسے بنیں دیکھیں ایسے میں نے اس کے لمبے لمبے سارے ایسے میں نے اس کے کباب بنا لینے جی ویورز تو میں نے یہ دیکھیں اس کے بنا لینے کباب اور اس کو میں نے دے دیا شامیوں کی شیو اور دیکھیں ان کو ہی میں اب کروں گی فرائی تو چلیں اب فرائی شروع کرتے ہیں چلیں جی رول سمسو سے پہلے میں نے چکن کو مرنیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بنا لیتے ہیں وائٹ کورما اس کے بنانے کے لیے میں نے پین اوپر رکھ دیا اب اس میں میں ڈالوں گی ایک پیالی ہوئے گی چلیں جی اوائل کرم ہو گیا اب یہ میرے پاس ہے بڑے سائز کا ایک پیاز وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور گراؤن ہونے پہ یہ پیاز میں نکال لوں گی ساتھ ہی میں نے رکھ دیا ہے پین فرائی کرنے کے لیے رول اور اس میں کچھ ساتھ رول کریں اور ساتھ ا ادھر سالم تیار ہوتے ہیں چلیں جی ادھر سموز سے پین فرائی ہو گئے ترکیباً نکال لیتے ہیں موسیقی 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 اور پیازوں کو میں نکال لوں کی کیونکہ اسے زیادہ براونی ہی کرنا کیونکہ میں نے بنانا ہے وائٹ کورما تو اس کے لئے ہمیں صرف اتنے ہی پیاز چاہیے اس سے کیونکہ چاہیے میں نے دیکھی کہلیں ہم نے پیاز نہیں کریں پیاز میں نے نکال لیا اب میں نے گوست میں نے میراینٹھ کر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 اسے ہم پکائیں گے ہم پکائیں گے کریں گے ٹھیک ہم پکائیں گے پکائیں گے کریں گے سب کریں گے شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ہر دوستہ سے پہلے آپ لوگوں تک سونچے گی اور میں ڈیلی ہی آپ لوگوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب دیکھتے ہو تو لائک لازمی کرو اور لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے دیکھ تو لیتے ہی ہو آپ تو بس لائک کر دیا کرو جو مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا اب اس پر ہم لکن دے کے اس کو پکائیں گے خوڑی دل کے لیے گوشت جو اپنا پانی چھوڑے گا اسی میں یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گا ہم اس میں اکس کا پانی نہیں ڈالیں گے چلے جی اب میں چیک کر لیتے ہوں دیکھیں اوئل سیپرٹ ہو گئے اب یہ سٹیج پہ آکے میں اس میں پیاز میں دہیں ڈال کے ایک پیالی بلینڈر کر کے اس میں ڈال دیں گے چلے جی بسم اللہ رحمان رہی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو ایک پیالی دہیں کی ہے اور آنچ میں نے فلیم کی سلو کر دی ہے اب یہ آرام سے اسی دہیں میں بن جائے گا اور میری افتاری ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کیونکہ دہیں بل لے اور کریم ٹرٹ وہ میں نے کلا آپ کو دکھائی تھی تو اس کو بھی میں نے تیار کر لیا ہے تو اس کو ڈکن دے کر دکا دیں گے روز میں سے بھی ڈان ہو گئے اور صرف اور صرف شامیہ رہ گیا جس کو میں نے فرائی کرنا ہے وہ بھی میں بھی کر لوں گی ٹوری کو اچھے طرح سے ساپ کر لیں گے اس کو دکا دے کر رکھ دیں گے اس ٹیج پہ آکے اس میں میں لیمن کی سلائسز وہ ڈال دوں گی اور ایک لیمن میں ویسے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ایک لیمن کو میں ویسے ہی اس میں چھوڑ دوں گی اگر آپ نے شوربہ گاڑا ہے تو پتلا کرنا ہے تو آپ اس میں ایک پک دور کا ایڈ کھاتے ہیں اس سے یہ ہوگا جو چھوڑا ہے وہ پتلا ہو جائے گا بسم اللہ رحمان رحم مرشاللہ سے دیکھیں سالن بھی ہو گیا ہے ریڈی مزیدار سا وائٹ کورما بن کے ٹیار ہے اس ٹیار کے اب میں اس میں ڈال دوں گی یار دس بدا میں میرے پاس یہ ڈال دوں گی چلنجی سالن ہو گیا ڈن چلنجی اب اس میں یہ جو شامی ہے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ وہ بھی چیک ہو جائے اس کو میں کروں گی انڈے میں ڈپ اور اس کے بعد اس کو بھی میں کر دوں گی فرائی چلنجی اب میں نے یہ شامیہ بھی فرائی کرنے کے لئے رکھ دی میں نے کہا تین یہ بھی کر لیں اس کے باقی چیزیں بھی بہت ہو گئی تھی تو یہ ہو گیا سب کچھ مکمل چلنجی یہ دیکھیں بسم اللہ رحم اللہ حیم مزیدار سا وائٹ کورما چکن وائٹ کورما اور یہ وہ شامیہ رولز اور یہ ہے جی میری ساری افتاری کی روٹین اور میں نے جیسے آپ کو سکھایا لیفٹ آور کی میں سکھا کہ چیزیں بنائیں اور وائٹ چکن کورما بھی اور الحمدللہ افتاری ہو گئی ہے کمپلیٹ ویڈ سہری کا سالن بے ٹھیک ہے تو اگر آپ میرا بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز ضرور سلائی کیجئے گا اور اب اس امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے سب کے دسترخوان وسیع کریں اور سب کے روزے آسان کریں اوکے جی اللہ حافظ ملے